کیکٹ ویڈ کپ دوہزار تیس کے لیے اسٹریلیا نے اپنے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے اس سکارڈ کی قیادت جو ہے وہ ان کے بولر جو ہے پیٹ کامنز کریں گے دیگر کھلاڑیوں میں اگر بیٹ سنو کی بات کی جائے تو اس میں لیکس کیری ہیں یہ لیپ ٹینڈڈ بھلے باس پی ہیں اور ساتھ وکٹ کی پرنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اپنرز کی بات کیا جائے تو اس میں ٹریویس ہیڈ ہیں جو کہ پہلے تو میڈل آرڈر میں بیٹنگ کیا کرتے تھے اب انہوں نے اپننگ کرنے بھی شروع کر دی ہے اس کے علاوہ جوش انگلیش ہیں یہ بھی وکٹ کیپر بیٹسپن ہیں سٹیون سمیتھ میڈل آرڈر بیٹسپن ہیں ڈیویڈ وارنر جو ہیں یہ بھی اپننگ بیٹسپن ہیں یہاں پہ ان کے اپنر جو ہیں وہ ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر ہو سکتے ہیں ساتھ جو ہے وہ میچل مارچ کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اپننگ کروایا جا سکتے ہیں آر آنڈرز کی بات کی جائے تو اس ٹیم میں آر آنڈرز جو ہیں وہ پانچ آر آنڈر ہیں سب سے پہلے اس میں مارکس سٹونیس رائٹ ہینڈ بیٹسپن ہیں اور رائٹ آم میڈیم بولنگ بھی کرتے ہیں میچل مارچ یہ بھی آر آنڈر ہیں رائٹ ہینڈ بیٹسپن ہیں اور رائٹ آم میڈیم بولنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ سین ایبٹ ہیں یہ آر آنڈر ہیں بولنگ آر آنڈر ہیں یہ رائٹ آم فاسٹ میڈیم ہیں اور پیٹنگ بھی رائٹ ہینڈ کرتے ہیں کیمرون کرین جو ہیں یہ بھی بیٹنگ آراؤنڈر ہیں رائٹ آم بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور رائٹ آم پاس میڈیوم یہ بولر بھی ہیں اس کے علاوہ گیلن میکسویل جو ہیں یہ بیٹنگ آراؤنڈر ہیں آپ پر بولنگ بھی کرتے ہیں بولر کے بعد کی جائے تو بولرز میں پیٹ کمنز جو ہیں وہ کیپٹن بھی ہیں ایسٹن اگر جو ہیں یہ بھی بولر ہیں سپینر ہیں جوش ہیزل ورڈ ہیں میچل سٹارک ہیں اور ایڈم سیمپا ہیں اگر سپینرز کی بات تو دو ہی سپینر ہیں آسٹن اگر اور ایڈم سیمپا ان کے ساتھ ساتھ میکسویل جو ہیں وہ بھی سپین بولنگ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں اس ٹیم کی جو خاص بات ہے وہ ان کے آراؤنڈر ہیں کیمرون کرین میچل سٹارک مارکس ٹونس اور میکسویل